ناندر کے دیگلو ناکہ سے ریلویسٹیشن جانے والی سڑک خستہ حلی کا شکار ہے ایسے میں سڑک سے گزرتے وقت جانی وہ مالی نقصان کا بھی اندیش آجت آیا جا رہا ہے اس زمن میں سابق کارپوریٹر عبد الرحیم نے محکم تعمیرات سے درخواست کی تھی کہ سڑک کو درست کیا جائے ناندر کے ڈپٹی مہر عبدالغفار کے لیٹر ہیٹ پر دی گئی درخواست میں برکت کمپلیکس سے ریلویسٹیشن اور ڈکٹر لین سمیت کلام مندی سے کھڑک پرا ہوتے ہوئے واقعی تک کی سڑک کو درست کرنے کی مانگ کی گئی تھی محکم تعمیرات آمہ نے اس درخواست کو پہلی ترجیح دیتے ہوئے اس پر کام شروع کر دیا ہے کاموں کی آغاز کے موقع پر ڈپٹی مہر عبدالغفار، شمیم عبداللہ چاند پاشا خوریشی، ماجین اگر سیوک رحیم احمد خان وہ دیگر کانگریسی کاری کرتا موجود تھے ہم نے دیگلونہ کا بریچ سے آج افتیدہ ہوئی لیکن پرانے پول سے سٹارٹ کرنے کا تھا لیکن زیادے کھٹے ادھر سے ہے ارجند آج رات میں یہاں سے لے کر بافنا تک ہوں گا سیکنڈ اپا کل رات میں پرانے پول سے ریلوے سٹیشن تک ٹوٹل رسطہ انشاءاللہ بن جائیں گا لیکن ہمیشہ جب بھی ہماری بات ہو رہی تھی پی ڈی 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 سے انہوں نے یہی کہا کہ برسات رکھنے تو برسات نہیں رکھ رہی تھی دو تین دن میں ایک بار برسات ہو رہی تھی اس لئے کام رکا ہوا تھا انشاءاللہ اب چالو ہو گئے والا ہے پورا رسطہ ہو جائیں گا اس کے ساتھ ساتھ پورے چاہو طرف کے رسطے چالو ہے دیکھو ہمارے پاس کا بلال لگر کا پاندان روڑ کا بھی انشاءاللہ ہو جائیں گا ٹینڈر میں ہے وہ بھی ہو جائیں گا ابھی کھو جا کالونی کا بھی رسطہ ہے یا ڈامر روڑ ہے وہ بھی ہو جائیں گا شہر میں کے پورے رسطے چالو ہے کام انشاءاللہ سب ہی رسطے ہو جائیں گے لیکن ہارڈ ویس کا ایسا تھا کہ ہارڈ ویس جب بھی اسٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن برسہ دور یہ تھی وہ چار دن سکتا نہیں جب تک ڈامر کا کام ہو نہیں سکتا تھا چار دن کے گیپ میں بارش گر جاری اور اس سے بارش سے زیادہ کھٹے ہو رہے تھے انشاءاللہ اب یہ ارجان ہارڈ ویس کا کام انشاءاللہ دو دن میں پورا ہو جائے گا یہاں سے ریلویشٹی چلتے کچھ دن پہلے ہمارے نیتا آشوروہ جی چاہن ساہب ہم نے پی ڈابلیٹی کے ایک میٹنگ لی تھی آڑاوے میں ہم نے کہا ساپ کو ایک کارپورٹر حضرات ہم سب نے ایک نویدن دیا تھا کہ بھئی دیگلو ناکاز سے لے کے ریلے سیشن کا روڈ پانی کے وجہ سے پورا پولیپس ہو گیا خراب ہو گیا تو اس کو جل سے جل اس کا کام کرے آج الحمدللہ وہ کام پی ڈابلیٹی کے مادہم سے آج وہ کام اسٹارٹ ہوا میں سبھی ہمارے کارپورٹر کا اور ہمارے نیتا آشوک رو جی چاون ساپ کا تہہ دیل سے شکریہ دھا کرتا ہوں کہ انہوں اس کام کو کرانے کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیے ہمیں آپ کو پتا ہے بنیادی مسائل جو لوگوں کے حل کرنے والے کارپورٹر حضرات ہیں اور ہمیشہ سے ہی شمیم عبداللہ رہنے دو مسود احمد خان رہنے دو ماجی مہاپور عبدالل ستار رہنے دو چانبی رہنے دو سبھی کارپورٹر مل کے شہر کے جو بھی سمجھ جا رہے تھے اس میں ہم سب ایک ساتھ مل کے اس کے بارے میں اس کا حل کرنے کے لیے لڑتے ہیں اپنے شہر سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے جڑے رہیں میری آواز نیوز 24 لائف کے ساتھ اور میری آواز نیوز 24 کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں